پاکستانی ٹیم سمرسیچ کاؤنٹی کے خلاف تین روزہ ٹور میچ کھیل رہی ہے پاکستانی ٹیم نے مائناس بلے باس یونس قان کی تر اپنویں فرس کلاس سننشوری کی مدد سے پہلی اننگز تین سو انسٹ رنس بنا کر ڈکلئر کی جواب میں پاکستانی بالرز کی امدہ بالنگ کی بدولت سمرسیچ کی ٹیم صرف ایک سو اٹھائیس رنس پر ہی دھیر ہو گئی اس طرح دوسری اننگز کے آغاز پر پاکستانی ٹیم کو دو سو اکتیس رنس کی بڑتری حاصل تھی پاکستان کے محمد آمیر اور سحیل خان نے تین تین جبکہ یاسر شاہ اور راحت علی نے دو دو وکٹیں حاصل کی میچ کی دلچسپات محمد آمیر کی شاندار بالنگ تھی چھ سال بعد انگلیش سرزمین پر اپنا پہلا میچ کھیلنے والے محمد آمیر نے کامیابی کے جھنڈے گار دیا اور پہلے دونوں بلے بازوں کو دس رنس پر پویلین بھیج دیا آمیر کا غصہ یہیں ڈھنڈا نہیں ہوا بلکہ پانچوے نمبر پر میدان میں آنے والے کپتان بھی ان کا تیسرا شکار بن گئے شاید آمیر کی اسی کارکردگی کا خوف ہے جس پر الیسٹر کک نے کہا تھا کہ محمد آمیر کو انگلینڈ میں تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میچ فکسنگ کرنے والوں پر تاہیات پابندی لگنی چاہیے موسیقی